سپریچول وزڈم یعنی روحانی حکمت یا دانشوری جس کا مطلب ہوتا ہے انر کیسٹ اپنے آپ کو پہچاننا اپنی آتما کو پہچاننا اس کے لیے اسلام میں من عرف نفسہو فقد عرف ربہ یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اپنے انر سیلف کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا ہم سیکڑوں اور ہزاروں سال سے ایک پرمپرہ کو اپنے بھارت دیش میں دیکھتے ہیں کہ ویداز میں اور اپنشداز میں سپریچولیٹی کو بڑا محتق دیا گیا ہے اور جتنے بھی ریفارمرز یا سپریچول لیڈرز گزرے ہیں ریلیجیس لیڈرز گزرے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پہچانا اور اپنے آپ کو ڈسکور کیا اور روحانیت کو پرموٹ کیا چاہے وہ مہاتمہ بودھ ہوں چاہے وہ مہاویر جین ہوں چاہے وہ شری رام اور شری کرشن ہوں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بھارت میں اسلام کے آنے کے بعد جو بڑے صوفیہ اکرام تھے انہوں نے بھی صوفی سنتوں نے اسی سپریچولیٹی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی اپنے دروازے سب کے لیے کھول کے رکھے اور سب کے بیچ دو چیزوں کو آگے بڑھایا ایک پرماتمہ سے ان کا رشتہ جوڑا اور ایک ان کی آتما سے ان کا رشتہ جوڑا یعنی اپنی آتما کو پہچانا جس انسان کے اندر اسپریچولیٹی ہے وہ بڑے سے بڑے چیلنج کو قبول کر سکتا ہے اور اس کے الگ الگ فارم ہیں چاہے وہ میوزک میں ہو پوالی میں ہو کتھک ڈانس بھی اسی کی ایک فارم تھی اسی طرح سے جو بڑے بڑے ہمارے مٹ ہوا کرتے تھے بڑی بڑی ہسپیسس ہوا کرتی تھیں بڑی بڑی خانقاہیں ہوا کرتی تھیں بڑی بڑی درگاہیں ہوا کرتی تھیں وہاں لوگوں کو بہت بہت دن تک ریاض کرایا جاتا تھا میڈیٹیشن کرایا جاتا تھا ان کو سپیریچول پریکٹس کرائی جاتی تھی تاکہ وہ اپنے آپ کو پہچانے اپنے اندر جو جو ہیڈن جو انسان چھپا ہوا ہے اور پوری مانوتہ کے تعلق سے ان کے دل میں ایک پیار کیونکہ انسان جب سپیریچولی کنیکٹ ہو جاتا ہے روحانیس سے کنیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ کسی انسان کو اس کی ذات میں اس کے مذہب میں اس کے کاشت کریڈ اور ریلیجن کی بنیاد پر نہیں پہچانتا بلکہ ہم قدرت کے سب بندے اقبال نے ایک بہت خوبصورت شیر کہا اے اس حوالے سے اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن